ہندووں میں بھی دیکھئے اگر جب ہندو لوگ کسی کو مار دیتے ہیں یا کسی کو قرائم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں پوری کمیونٹی کھڑی ہو جاتی ہے ان کے اگری میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا تاران ہے آرپ آئی کہ جو یہ پڑے لکھے مسلمان ہیں یہ لوگ کبھی اسلامیٹ ٹیررزم کو کھل کے ٹنڈیم کیوں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیفینز میں کھڑے ہو جائیے تو دیکھیں ایک مسلمان جو ہے نا جیسے میں ہوں جب میں تین چار سال کا ہوا تو میری اممہ نے جا کے مجھے مدرسے میں بٹھا دیا مجھے جو پہلا سبق پڑھایا گیا کہ تم افضل ہو کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی وہاں سے مجھے سپیریریٹی کمپلیکس آ گیا کہ میں افضل ہوں میں کریکٹ ہوں باقی سب غلط ہیں آگے مجھے سکھایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو اس لیے تم بہتر ہو چاہے تم دنیا میں کتنے بھی گندے کام کر جاؤ تم جا کے جنت میں بیٹھو گے لیکن ویویک جی پوری زندگی اپنی خدمت کریں انسانیت کی کوئی غلط کام نہ کریں لیکن وہ جائیں گے جہنم میں اس لیے کہ انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑا یہ آ جاتا ہے دماغ میں اب ہماری ایک ذمہ داری باندھی جاتی ہے بچپن سے مدرسوں میں اسکولوں میں ڈیلی لائف میں پیرنٹس ہوئے رشتے دار ہوئے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم غیر مسلموں کو مسلم کرو اور جو بھی تمہارے راستے میں آتا ہے اس کو مار دو آپ کنڈیم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کا بس چلے تو یہ سارے مسلمان تلواریں لے کے نون مسلموں کا قتل کریں کہ شریعت گلوبل ہے اور یہ پوری دنیا میں ایک دن لاغو ہوگی جب یہ مائنڈسیٹ ہو اور یہ میجورٹی آف ویری واسٹ میجورٹی آف مسلمانوں کا مائنڈسیٹ ہے یہ کیونکہ بچپن سے ہماری بریڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا فرض ہے کہ غیر مسلموں کو اب جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ایک اور بڑا مسلح ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کیڑا ڈال دیا جاتا ہے بچپن سے غزوہ ہند کہ ہمارے نبی پاک نے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک انڈیا کا ایک ایک مندر نہیں ٹوٹ جائے گا اور انڈیا کا ایک ایک انسان مسلمان ہو جائے گا اب ہم بچپن سے ایک خواہش لے کے چلتے ہیں چاہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں کہ بھائی صاحب انڈیا تو ہمارا ہے یہ ہندووں نے قبضہ کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے تو ہمارا ہے اب یہ جلدی مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کا قتل عام کرو تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کنڈیم نہیں کرتے میں کہتا ہوں ان کا بس چلے تو یہ سب مل کا قتل عام شروع کر دیں غیر مسلموں کا تو یہ ایک پولٹیکل اسلام ہے جس کے پرچار کے لیے جس کے ایکسپیشن کے لیے جس کے امپیریالسٹک ایمپوزنگ کے لیے یہ راستے میں سب کو مار دیتے ہیں قتل و غارت ان کا شیوہ ہے آپ کے ذاکر نائے کلیر الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہی تلوار کے زور پہ ہے اور آگے بھی تلوار کے زور پہ پھیلے گا یہ ان کا مائنسٹ ہے اس میں یہ کنڈیم تو کر نہیں سکتے چاہے آپ امریکہ میں پڑے لکھے جو مسلمان ہیں وہ بھی امریکہ میں یا ادھر ہم لنڈن میں جب الفڑ جاتے ہیں اپنے علاقے میں شام کو تو ینگ بچے جبہ پین کے ٹوپی پین کے پیچھے بستہ لٹکا ہے مدرسے جا رہے ہوتے ہیں آپ ملک میں رہے کہ ان کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں مدرسے میں تو ویویک بھائی آپ کے ہندوستان میں پچاسی پرسن نون مسلم ہیں لیکن ان کو پانچ ٹائم لائیوڈ سپیکر پہ سنایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں پچاسی پرسن نون مسلم قوم سنا رہے ہیں کیا آپ کے مندروں سے ایسی آواز آ سکتی ہے پانچ ٹائم کہ بھگوان شیف شنکر کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے فوراں آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا کا ہندو توہ ہندو ایکسٹریم ازم